so hello guys welcome back to our new video تو کیا آپ اپنا twitter account delete کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو delete کرنا نہیں آتا تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر آپ اپنا twitter account کیسے permanently delete کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے گا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سے ایسے twitter account بنا لیتے ہیں جن کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہوتے اور اب آپ انہیں delete کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو delete کرنا بلکل بھی نہیں آتا تو بس ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر آپ ایک منٹ کے اندر اپنا twitter account کیسے delete کر سکتے ہیں تو چل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پر آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے twitter account رکھا ہوئا ہے اور یہ میرا twitter account بالکل original ہے اور یہ twitter بھی بالکل original ہے تو اب آپ وہ account on کر لیں جس کو آپ permanently delete کرنا چاہتے ہیں account کو on کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک option اظرار ہوگا setting and support آپ کو اس کے آگے ایک چھوٹا س ایرو کا option اظرار ہوگا آپ کو اس پہ click کرنا اور نیچے setting and privacy پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پر ایک option اظرار ہوگا your account آپ کو اس option پہ click کرنا اور یہاں پہ آپ کو سب سے نیچے ایک option اظرار ہوگا deactivate account آپ کو اس option پہ بھی click کر لینا ہے یہ deactivate account ہوتا کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ جیسے ہی اس کو enable کر لیں گے تو آپ کو 30 دن کا time ملے گا اور 30 دن کے اندر آپ چاہیں تو اپنا data یا اپنا account recover کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو 30 دن بعد آپ کا account بلکل disable ہو جائے گا تو اگر آپ next account کا بھی یہی نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس account کا نام change کر لیں اور اگر آپ صرف اپنا نام change کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ اپنا account disable کر لیں تو آپ صرف اور صرف اپنا setting میں جا کے نام change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ 30 دن یہ account use بلکل نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس account کو on کرنے کی کوشنش کریں گے تو یہ deactivation بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ خود بھی چاہیں تو آ کر یہ deactivation بلکل ختم کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ deactivation غلطی سے on کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے اس option کو پھر سے cancel کر سکتے ہیں تو اگر آپ ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں تو اب آپ نیچے option جو deactivate کا نظر آ رہا آپ اس پہ click کر کے اپنا account deactivate کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ سے آپ کی account کا password مانگے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ اپنا جو بھی password ہے وہ enter کر دیں password enter کرنے کے بعد آپ کو نیچے red color میں deactivate کا option ادھر آ رہا ہوگا آپ کو اس option پہ click کرنا ہے یہاں پہ پھر آپ کو ایک اور option ادھر آئے گا cancel اور yes deactivate تو آپ cancel پہ بلکل click مت کیجئے گا اس سے آپ کی سارا process cancel ہو جائے گا جیسے ہی آپ yes deactivate پہ click کریں گے تو آپ کا account یہاں پہ deactivate ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اس پہ click نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اپنا account deactivate نہیں کرنا تو یہی پہ امبر میں ویڈیو کو کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہے تھے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے اور بیل نوٹفیکشن کو ضرور سے پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن حاصل ہوتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thanks for watching our video